سبحان اللہ چند لمحوں کے لیے اس ننے سے پرندے کی کارگری دیکھئے کس قدر مہارت نفاست کے ساتھ اس نے اپنے لیے کھانسلہ بنایا ہے لیکن رہنے کے لیے گھر اس نے پیچھے بنایا ہے اپنے دشمن سے بچنے کے لیے جو شیلڈ بنائی ہے اس کو ڈیٹ رہ کرنے کے لیے ایک دوسرا راستہ بنایا ہے تاکہ اسے اس کے بچے اس کے انڈے اس کی اپنی جان دشمن سے محفوظ رہ سکے قربان جو وہ کون سی عظیم ذات ہے میرے رب کے سوا جس نے اس ادنا سے پرندے کو انجینئرز والی مہارت عطا کر دی اور یہ پرندہ ہے سوچیں انسان جو شف المخلوقات ہے وہ کیا بلا ہو سکتی ہے بہت کچھ ہے تیرے اندر تجھے ادراک نہیں اے خاک کے پتلے تو فقط خاک نہیں تو انسان غور و فکر تو کر ہم نے تجھے کیا کیا عطا کیا ہے اللہ فرماتا ہے یہ میرا نائب کرتا ہے حضرت اقبال لکھتے ہیں کہ فرشتہ کہنے سے میری تحقیر ہوتی ہے میں مسجود و ملائک ہوں مجھے انسان رہنے تھے میں تو وہ ہوں جسے عرش پر ملائکہ نے بھی سجدہ کیا ہے لیکن اگر انسان ہو فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ اللہ کریم ہمیں شکر کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اور یاد رکھیں وہ ذات ہے جو درختوں پر ٹینیوں پر سوئے ہوئے پرندوں کو گرنے نہیں دیتی تو پھر وہ آپ کو اس دنیا میں تھکی کھانے کیلئے کیسے چھوٹ سکتا ہے صرف اس کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے اور اللہ خود فرماتا ہے قرآن میں کہ زنین میں پھرو چلو پھرو میری نشانیاں دیکھو ان نشانیوں کو دیکھ کر تم سوچنے پر مجبور ہو جاؤ گے تدبر کیا کرو فکر کیا کرو کہ یہ سب کیا ہے کوئی تو ہے جو نظام میں ہستی چلا رہا ہے اور بے شک وہی ہمارا خدا ہے وہی رب ہے وہ اللہ ہے سبحانہ اللہ سلام پہنچے